اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس امیدے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو کے اندر ہم ایون اور ٹرگنومیٹرک فنکشنز کو پڑھنے والے ہیں جب بھی سٹوڈنٹ ٹرگنومیٹرک کو پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کے دماغ میں ایک سوال آتا ہے کہ جب سائن کے اینگل میں نیگٹیو آتا ہے تو اس کا نیگٹیو باہر آ جاتا ہے اور جب کاؤز کے اینگل میں نیگٹیو آتا ہے تو وہ نیگٹیو ختم ہو جاتا ہے تو اسی چیز کو ہم آج mathematically proof کریں گے سب سے پہلے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ ایون فنکشن کون سے ہوتے ہیں اور آرڈ فنکشن کس طرح کے ہوتے ہیں for example آپ کے پاس ایک فنکشن ہے f of x is equal to x square plus 1 آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ایون یا آرڈ چیک کرنے کے لیے x کو نیگٹیو x کے ساتھ replace کرنا ہے اگر تو فنکشن میں کوئی چینج نہیں آیا دیکھے پھر سے وہی بن گیا نیگٹیو x کا x square ہی ہوتا ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ والا جو فنکشن تھا نا یہ ایون ہے یہ ایون فنکشن اور اگر ایسا ہو جائے کہ جو آپ فنکشن لے رہے ہیں اس کے variable کو آپ negative variable کے ساتھ replace کریں وہی فنکشن بن جائے لیکن باہر میں negative آ جائے اس فنکشن کو بولتے ہیں آرڈ فنکشن ٹھیک ہے یعنی اگر تو negative باہر آ گیا تو آرڈ ہے جیسے کہ sin آرڈ فنکشن ہے 10 بھی آرڈ ہے negative ختم ہو گیا تو ایون ہے جیسے کہ cause ایک ایون فنکشن ہے اس کو proof کرنے کے لیے ہم میں چھوٹی سیک diagram بناتا ہوں یہ y axis ہے اور یہ میرے پاس ایک x axis ہے یہ positive x axis negative axis positive y axis and negative y axis اب اس کو proof کرنے کے لیے میں ایک ray consider کرتا ہوں جو کہ anti clock wise direction میں rotate کر رہی ہے میں اس کی rotation کو یہاں تک discuss کروں گا مزید تو rotate جہاں تک برتی کر رہی ہے اب زاری سی بات ہے یہ horizontal بھی اس کے کچھ نہ کچھ components بن رہے اور vertical بھی کیونکہ یہ اوپر کو بھی ہے ادھر کو بھی ہے تو horizontal اور vertical components کو show کروانے کے لیے یہاں پہ میں daughter line لگا دیتا ہوں یہ vertical component ہے اس کا تو یہ بن گیا y اس کا نام میں نے y رکھ دیا اور یہ اس کا horizontal component ہے اس کا نام میں نے x رکھ دیا ٹھیک ہے تو یہ بھلا point کون سا بن گیا p of x y یعنی کہ horizontal component x ہے vertical component y ہے اور اس کا نام میں نے رکھ دیا r r کیوں رکھا ہے کیونکہ origin سے لے کر یہاں تک جو بھی آپ نے ray لی ہے اس کی بھی تو کوئی نہ کوئی length ہے اس کا بھی تو کوئی نہ کوئی radius ہوگا اگر تو یہ پورا چکر پورا کر رہی ہے یا یہ curve کی form میں جا رہی ہے تو یہ radius ہو سکتا ہے تو r اس کی ہم نے length consider کر لیے اب اسی طرح سے آپ نے یہ والا جو angle دیا ہے اس کا وہ positive theta آئے گا کیونکہ ray آپ کی anti-clockwise direction میں rotate کر رہی ہے اگر میں اس کو clockwise direction میں rotate کرواؤں تب کیا ہوگا تب آپ کا angle negative ہو جائے گا اور ایک اور چیز میں change آ جائے گا کہ آپ کی جو vertical component ہے وہ negative y ہو جائے گا کیونکہ یہ negative y axis کے parallel آ رہا ہے اس لیے یہ ہو جائے گا negative y لیکن horizontal component میں کوئی فرق نہیں پڑے گا وہ x ہی رہے گا کیونکہ دیکھیں وہ تو positive x پر ہی ہے یہ negative y axis کے ساتھ آ گیا اس وجہ سے اس کا component negative y ہو گیا تو یہ والا point اس کا بن جائے گا x minus y اس کا نام آپ میں نے کیوں رہ دیا اب آپ نے ان کو solve کرنا ہے trigonometry کے اندر اتنا تو آپ لوگوں نے پڑھائی ہوگا کہ جو sine theta ہوتا ہے وہ equal ہوتا ہے perpendicular over hypotenuse کے اب perpendicular پہ دیکھیں اب میں نے angle theta لکھا ہے it means کہ اوپر والی triangle کی بات کر رہا ہوں دو triangles یہاں پہ آپ کے سامنے ہیں تو perpendicular پہ آ رہا ہے y over hypotenuse پہ آ رہا ہے r تو یہ sine theta کی value آپ کے سامنے آگی sine theta is equal to y over r یہ بھی آپ صرف اوپر والی triangle کو simplify کیا ہے یعنی اس کو solve کیا ہے تھوڑا سا اس کے لئے sine کی value نکالیے اب ہم نیچے والی triangle کے لئے بھی نکالیں گے پہلے میں اس کو لکھ دیتا ہوں جی sine theta آپ کے پاس آیا ہے y over r اب اگر میں angle میں negative لے رہا ہوں it means کہ ہم نیچے والی triangle کی بات کر رہے ہیں اس کو one کا نام دے دیں اس میں دیکھیں تو perpendicular minus y ہے اور hypotenuse r ہے کیونکہ یہ تو وہی ہے نا پہلے ہم اوپر لے کے گئے تھے بعد میں نیچے لے کے آئیں تو y over r یہ بھی بن جائے گا sorry minus y over r اب minus کہاں سے آیا ہے دیکھیں اس کا جو perpendicular ہے وہ negative y ہے hypotenuse r ہے تو minus y over r بن گیا اس کا نام رکھ دیں two by one and two اب one and two سے ہمیں کیا چیز سمجھ آئی ہمیں پتہ چلا جی اس میں بھی y over r آ رہا ہے اس میں بھی y over r آ رہا ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس y over r کی جگہ پہ اس کی value پٹ کر دی رہی ہے وہ sine theta کے equal ہے sine of minus theta equal to minus اس y over r کی جگہ پہ پٹ کر دیا sine theta اب سیم یہی کام ہم cause کے لیے بھی کریں گے جب cause کے لیے کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے cause theta base over hypotenuse کے equal ہوتا ہے اگر آپ یہاں پہ positive angle لے رہے ہیں تو it means کہ اوپر والی triangle کی بات کر رہے ہیں base پہ x آ رہا ہے hypotenuse پہ r آ رہا ہے x over r تو cause theta x over r آ رہا ہے اب اسی طرح ہم نیچے والی triangle کی بات کریں گے یہ equal in 3 آ گیا جب نیچے والی triangle اس کا پتہ کیسے چلے گا angle میں جب آپ نے negative لکھ دیا it means کہ آپ نیچے والی triangle کی بات کر رہے ہیں base over hypotenuse اس کی base x ہے hypotenuse r ہے اب دیکھیں یہاں پہ negative تو آپ کے پاس صرف theme y component تھا تو y component اس میں استعمال ہی نہیں ہوا perpendicular تو اس میں آیا ہی نہیں اس وجہ سے negative answer میں کہیں پہ آئی نہیں رہا تو by 3 and 4 دونوں x over r کے equal ہیں it means کہ دونوں آپس میں بھی equal ہوں گے یہ بھی x over r اور یہ بھی x over r it means کہ cause of minus theta جو ہے وہ equal ہے cause theta کے یعنی کہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اس x over r کی جگہ پہ اس کی value put کر دی cause theta یہ اس کا second answer آ گیا اب ہم 10 کی طرف بڑھتے ہیں 10 کا آپ کو پتہ ہے perpendicular over base ہوتا ہے 10 theta that is equal to perpendicular over base perpendicular پہ کونسی value آ رہی ہے اوپر والی triangle کی بات کریں perpendicular پہ y آ رہا ہے base پہ x آ رہا ہے y over x یہ آگی اس کی پہلی value اس کو میں 1 کا نام دیتا ہوں اب negative والا نیچے والی triangle جو ہے اس کی طرف آ جائیں perpendicular over base perpendicular پہ negative y آ رہا ہے base پہ کتنا آ رہا ہے negative x آ رہا ہے تو اس کا میں نے نام رکھ دیا جی 6 اور اس کا نام رکھ دیا 7 دیکھیں perpendicular پہ negative y ہے اور base پہ positive x ہے تو by 6 and 7 6 and 7 سے میں پتہ یہ چلا 10 of negative theta that is equal to negative that is equal to negative جیسے آپ نے کو سیکنڈ کا چیک کیا ہے سائن کا چیک کیا ہے پرپینکل ہو وہا ہائپوڈینیس پہ کو سیکنڈ کا چیک کریں جی ہائپوڈینیس اور پرپینکل ہو اگر sine odd function ہے تو cosecant بھی odd ہوگا cause odd function ہے تو secant بھی odd ہوگا اسے approve کر سکتے ہیں 10 sorry جو cause even function ہے تو secant بھی even ہوگا اسی طرح 10 جو ہے odd function ہے تو cod بھی odd ہوگا صرف cause even ہے اور secant even ہے trigonometry میں باقی جو ہیں یا بھی ہم نے پڑے ہیں 6 function وہ odd ہیں باقی کے 4 یعنی کے تو امید ہے کہ آپ کو اس topic میں سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو لازمی ملا ہوگا اگر آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہے تو آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے لنک کو آگے زیادہ شیئر کریں تاکہ باقی لوگوں کو بھی اس سے فائدہ ہو سکے خدا آفیس